اس میں بھی میں آپ کی توجہ دے رہا ہوں گا ناظرین کرام جب بہت زیادہ انسان کھانستا ہے ریشے کی ذکاہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں تک کہ منٹل پرابلم بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم میں دمہ اور کھانسی کا علاج ناظرین کرام جیسے ہی سردی کے ایام آتے ہیں جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو ویسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کھانسی بہت زیادہ لوگوں کو شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بچوں سے لے کر جوانوں تک اور جوانوں سے لے کر بھولوں تک ان کی رات بڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ پوری رات کھانستے رہتے ہیں یہاں تک کہ بلغم بھی کی بڑی شکایت رہتی ہے اور یہاں تک کہ کھانسی کے ساتھ ساتھ ان کو دمی کی شکایت یعنی سانس کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے نظام تنفس جو ہے وہ جب جکڑنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں تک کہ بیڈ میں لیٹے لیٹے ان کے لئے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ آج کے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے بچیوں کو بھی دیکھا ہے بچوں کو بھی جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ایکزائٹی ہو جاتی ہے سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے تو بہرحال دمہ انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ظاہری باتیں ہمارے جو لنگز ہیں ہمارے پھیپڑے ہیں یہ اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو پھر یہ سانس کا مرض دمے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کھانسی کی بھی وجوہات یہی ہیں کہ اگر ریشہ اور طاف یعنی کہ اس کے ریشہ جو ہے کثیر مقدار میں اندر جمنا شروع ہو جائے تو کھانسی جو ہے بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے یا تو پھر وائرس جو چل رہا ہوتا ہے وہ وائرس جو ہے فوراں ہی حملہ آور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فلو اور جس کی وجہ سے کھانسی اور جس کی وجہ سے دمے کی شکایت سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور ہم نے دیکھا نادی نکرام یہ ایک تجربی کی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو دمے کی شکایت جن کو رہتی ہے جن کو بہت پرانی ہے جن کو ڈاکٹروں نے ڈائیگنوز کیا ہوا ہے کہ انہیں سانس کا مرض ہو چکا ہے انہیں دمے کا مرض ہو چکا ہے ان کو آستما ہو چکا ہے اب اس کے لیے اب ان کو کیا ہوتا ہے رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر یعنی رات کو دو تین مجھے کے ٹائم ان کو سانس کی تکلیف زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اس میں نادی نکرام اب یہ دیکھیں اس وقت جو ٹی وی سکین پر آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں جب خانسی شروع ہوتی ہے جوانوں کو بھی ہوتی ہے بڑوں کو بھی ہوتی ہے اور وہ لوگ جو سگرٹ پیتے ہیں تو دیکھ لیں ان کے اندر فیپڑے کیسے ہو جاتے ہیں ان کے لنگز کیسے ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ پھر یہی لنگز میں جب خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں زخم ہو جاتے ہیں اور زخم ہونے کے بعد پھر اس میں کینسر جیسا مرض ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں نادی نکرام یہ وہ ہے جو سگرٹ جس سے آپ اپنے پھیپڑوں کو برباد کر رہے ہیں تو ناظرین ایک ارام یہ ایک آپ کو تصویر میں یہ دکھلایا گیا ہے بظاہر تو یہ پلیٹ پر ایک نقشہ بنا ہوا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جب آپ سگرٹ پیتے ہیں تو سگرٹ سے آپ کا جو دیکھیں ایک نورمل آپ کے سامنے پھیپڑا نظر آ رہا ہے اور ایک جو ہے یعنی کہ خراب جس میں جو سگرٹ نوشی زب سے زیادہ کرتے ہیں یا نشب آور چیزیں عدویات استعمال کرتے ہیں یا جن کے لنگس میں خرابی آ چکی ہے تو ان کے لنگس اندر سے ایسے ہو جاتے ہیں دیکھیں بظاہر البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ، آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے اس میں بھی میں آپ کی توجہ دے رہا ہوں گا ردین کرام جب بہت زیادہ انسان کھانستا ہے ریشے کی ذکایت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں تک کہ منٹل پرابلم بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے ریشے زیادہ ہونے کی وجہ سے منٹل لیول جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ دماغ میں بھی سر میں ہمیشہ سر درد کی شکایت رہتی ہے مائگرین کی شکایت رہتی ہے یہاں تک کہ آدھے سر کا درد پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دماغ کے اندر بیکٹیریا جب حملہ آور ہو جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے رادین کرام یہ وہ دھوہ ہے جو سگرٹ کے ذریعہ آپ اپنے پھیپڑوں کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں اب دھوہ جب اندر جاتا ہے تو وہ پھیپڑوں کو لنگز کو کیسے خراب کرتا ہے اب ہم اس کے لئے کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اب اس کو آپ کو آلٹرنیٹ یہی ہے کہ آپ کو انہیلر استعمال کرنا ہوگا لیکن انہیلر وہ بھی آپ کو یہ استعمال کرنے کے لئے دیتے ہیں اور آپ اسے استعمال کرتے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں انہیلر استعمال کرنا ہوں میں ٹھیک ہوں اب وہ بزرگ جو بیچارے بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں وہ بیچارے کھانستے رہتے ہیں کسی کے سامنے محفل میں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ظاہری باتیں کھانستے کے وجہ سے بلغم بھی باہر بساوقات آ جاتی ہے چھوٹے بچے ہیں معصوم بچے ہیں ان کو بھی ہر وقت سردی کا موسم آتا ہے فلو ہو جاتا ہے اب والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب چھوٹے بچے کو فلو ہے اس کو کیا کریں کیا دیں کیا نہیں تو یہ ایک بڑی پریشانی کی زبب بنتی ہے نوجوانوں کو بھی اکثر بخار ہو جاتا ہے ایمونیم سسٹم ان کا کمزور ہو جاتا ہے ایمونیٹی کمزور ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں تو ناظرین کرام اب انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ انشاءاللہ کون سی ایسی غزائیں ہیں جن کو آپ استعمال کر کے انشاءاللہ ان بیماریوں سے سردی کے موسم میں خانسی اور دمے کی بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں ناظرین کرام خانسی اور دمے پر مزید بھی گفتگو کی جاتی ہے لیکن آئی کی جا سکتی ہے لیکن میں فوراں ابھی علاج کی جانے بڑھوں گا کیونکہ ہمارے ہاں علاج کی طرف اس لیے توجہ دلائی جاتی ہے کہ اکثر وہ لوگ جو مریض ہیں مریض کو کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے اس سے کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ مریض ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے جلدی مجھے علاج بتا دیا جائے تو ناظرین کرام دمے اور خانسی یہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جب ریشہ کی زیادتی ہو جاتی ہے یا ریشہ میدے میں یا سوری آپ کے پھپڑوں میں لنگس میں جم جاتا ہے یا آپ کے سر کی دماغ کی نالیوں میں ریشہ جو ہے وہ جم جاتا ہے تو اس کی صورت میں دماغ میں اگر جم جاتا ہے تو اس سے مایگرین کی صورت یا آدھے سر کی درد کی کیفیت یا پورے سر میں ہمیشہ ہیڈک کر رہنا یا اگر آپ کا میدہ جب ظاہری بات ہے ریشہ کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں لنگس کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے یہ تو وائرس کی وجہ سے یا پھر خانسی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے تو اب یہ اس کا لبے لباب یہ نکلا کہ اگر آپ سگرڈ نوشی کرتے ہیں تو سگرڈ نوشی آپ کے لئے انتہائی نقصان دے ہیں سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ ہے ویسے بھی آپ جانتے ہیں سگرڈ نوشی عادت نہیں ہے پیسے کا بھی زیادہ ہے اور اس میں یہاں تک کی اپنی صحت کی بربادی ہے نادنی کرام میں ہمیشہ کی طرح کہاں کرتا ہوں ہمارے وہ آزہ جو ظاہری آزہ ہیں ان میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ میرا ہاتھ کالا ہو گیا میرا چہرہ کالا ہو گیا لیکن اندر سے ہمارے جو آزہ ہیں وہ کالے ہو رہے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے تو یہ آپ کو تصویری خاکمے میں اس لیے آپ کو دیکھ لاتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ جو ہے جب آپ جو سگرٹ پیتے ہیں یا آپ کو یہ مرض لاحق ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے جو اندرونی سسٹم میں اس کے اندر کتنی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس لیے ان آزہ کی اندرونی آزہ کا کوئی نعمل دیکھیں آج تو ڈاکٹر کہہ بھی رہے کہ ہم جو ہے اس کے یہ علاج ہم نے اس کے لیے یہ بنایا اور یہ استعمال کریں یہ کریں لیکن اس سب چیزوں کے کیمیکلز ہیں سب کے سائٹ ڈیفیکٹ ہیں